سپریم کورٹ کے آدیش کے بات سے ہی کسانوں میں خوشی کی لہر ہے لیکن اس سب کے بیچ کسانہ اندولن کے قارن ہریانہ سرکار پر سنکٹ کے بادل منڈرہ رہے ہیں سرکار کو سمرتن دیر رہی بی جے پی نے اپنے ودایوں کو کی میٹنگ بلائی ہے پارٹی ادیاکش اور ڈپٹی سی ایم دشین چوٹالا کے فارم ہاؤس پر آج دو پہر دو وجہ میٹنگ ہوگی اس بیچ مکھے ملتری منہول لال کھٹر بیچ شام کو سات بجے کیندری منتری امیش شاہ کے ساتھ ملاقات کریں گے بتاتے کہ کرشی کانون کو لے کر ہریانہ ویدھان سبا میں انڈین نیشنل لوگ دل سے اکلوتے ویدھائک ابے سنگھ چوٹالا نے کیندر سرکار سے کرشی کانون کو واپس لینے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیندر سرکار نے یدی 26 جنوری تک ویوادت کرشی کانون کو واپس نہیں لیا تو وہ ویدھائک بس سے استیفہ دے دیں گے ساری ساتھ انہوں نے لکھے پتر میں آرورپ لگایا کہ کسانوں پر کالے کانون الوگتانترک طریقے سے تھوپے گئے ہیں اگر کیندر سرکار تینوں نئے کرشی کانون کو 26 جنوری تک واپس نہیں لیتی تو ان کے پتر کو صدن سے ویدھائک کے روپ میں ان کا استیفہ سمدھا جائے تو وہیں اسی سب کو لے کر بی جے پی اور جے جے پی گھڑ بندن سب سے زیادہ پریشان ہے کچھ میڈیا ریپورٹ کے مطابق پردیش کی تازہ حالات کے بارے میں مکھے ملتری منوحل لال کھٹر اور ڈپکی سی ام دشین چوٹالا کیندری ملتری امیش شاہ کے ساتھ شام کو ساتھ بجے ایک ملاقات کریں گے کسان آندولہ نے گھڑ بندن کے منتریوں اور ویدھائکوں کے لیے گاؤں میں سربجنک بیٹک بلانا مشکل کر دیا ہے کسان کالی جھنڈے دکھا رہے ہیں منتری ویدھائکوں کی گاڑی کا پیچھا کر رہے ہیں ہیلپیٹ کو نقصان پچھا رہے ہیں اور اسطیفہ دینے کی شروعات بھی اب ہو گئی ہے اور اسی سب نے ہریانہ سرکار کو چنتیت کر دیا ہے جس کی وجہ سے لگاتار اپنے ویدھائکوں کو منوحل لال کھٹر اور دشین چوٹالا سمجھانے اور ایک جوٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اگر حالات آگے بھی ایسے ہی رہے تو ہو سکتا ہے کہ سبیو دھائکوں کو ایک ساتھ نظرمند کر دیا جائے لیکن اب آنے والا سمجھ بتائے گا کہ کتنے اور دن یہ کھٹر سرکار کسانوں کے سامنے ٹکنے والی ہے بیورو ریپورٹ نیچن انڈیا نیو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرے کمنٹ کرے شیئر کرے اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ دیش ویدیش کے جوڑی خبریں آپ مرش نہ کریں کیونکہ کرونا کال میں دو گزدوری ماسک ہے ضروری